خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے انہوں کی ریپ پیڑت کی گاڑی کو رائے بریلی میں کچلنے والا ٹرک اگر ڈرائیور بھگا لے جاتا تو ٹرک کھوجنا مشکل ہو جاتا کیونکہ نمبر پلیٹ پر کالک پتی تھی دیش میں ایسے لاکھوں وہاں روز سڑک پر دورتے ہیں جو کسی کو ٹک کر مار دیں تو کھوجنا مشکل ہو جائے کیونکہ ان میں نمبر پلیٹ ہی نہیں ہوتی اسی لئے سرکار کو سڑکوں سے سچ دکھانے والی ایک ایکسکلوزیو اور انویسٹیگیٹیو ریپورٹ ہم لے کر آئے ہیں تاریخ 28 جولائی جگہ اتر پردیش کا رائے بریلی وقت دو پہر قریب ایک بجے انو کی ریپیڈیت اپنی چاچی موسی اور وکیل کے ساتھ جس کار میں جا رہی تھی اسے گلت دشا سے تیز رفتار سے لہراتے آ رہے ٹرک نے زوردار ٹک کر مار دیں پیڈیت کی چاچی اور موسی کی موت ہو گئے ریپیڈیت اور وکیل بری طرح زخمی ہو گئے لیکن اس ٹرک کان کا ذکر ہم اس لئے آج یہاں کر رہے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ سوال ٹرک کو لے کر ہے اتنے کی سی بی آئی جانچ کر رہی ہے کیونکہ ٹرک کی نمبر پیٹ پکا لکھتی کیونکہ یہ حادثہ کم اور سازش زیادہ دکھتا ہے اور اسی لئے ای بی پی نیوز سمباددہ تا جیتیندر دکشت ایک بڑی پڑتال کرنے نکلے تاکہ سرکاروں کو پتا چلے کہ دیش میں سڑکوں پر گمنام موت باٹنے والے کتنے واہان اور کتنے لوگ ہیں جو نمبر پیٹ والے نیم اور قانون کا پالن نہیں کرتے ہیں دنیا بھر میں کہیں پر بھی چلے جائیے کہ آپ کو واہانوں پر نمبر پیٹ لگی ہوئی ضرور نظر آئے گی نمبر پیٹ پر اس نمبر کو ڈسپلے کیا جاتا ہے جو کی واہان کو ریجسٹر کرائے جاتے وقت آٹیو کی اور سے ملتا ہے اس نمبر کے ذریعے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ واہان کس کا ہے واہان کا مالک کہاں رہنے والا ہے واہان کتنا پرانا ہے وغیر ہے اگر واہان کو ریجسٹر نہیں کراتے ہیں یا پھر نمبر پیٹ کو واہان کے آگے اور پیچھے کی اور ڈسپلے نہیں کرتے ہیں تو یہ کانونن گناہ ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت میں لوگ یہ گناہ کرتے ہیں اور بڑے ہی دھڑلنے سے کرتے ہیں اب جو تصویریں آپ کے سامنے ہیں وہ ممبائی سے نوی ممبائی کی طرف جانے والے راستے میں پڑھنے والے واشیپل کی یہاں سمباددہ تھا جتیندر دکشت اور ویڈیو جنرلیسٹ سچین شندے نیلی ترپال والی سٹرک کا پیچھا کر رہے ہیں جس پر پیچھے کوئی بھی نمبر پلیٹ نہیں ہے اس ٹرک کا پیچھا کرتے ہوئے بیپی نیوز کی ٹیم اس راستے پر جب آگے وڑی تو ایک اور ٹرک راستے پر کھڑا دکھا اس کے پیچھے بھی کوئی نمبر پلیٹ نہیں ہے چوکانے والی کچھ اور تصویروں سے سامنا ہونا بھی باقی تھا آگے بڑھے تو یہ دیکھنے کو ملا نوی مومبائی کے اس راستے میں ایسے ٹرک اور ڈمپر کی بھرمار تھی جن پر نمبر پلیٹ نہ دارت تھی کسی پر پلیٹ تھی تو نمبر نہیں جن ٹرکوں پر نمبر پلیٹ تھی انہیں پڑھنا ناممکن تھا اور اب جتین ردکشت نے نیم کانون کی اندیکھی کرنے والے ان ٹرکوں کے ڈرائیوروں سے سوال داگنے شروع کیے ابھی ہم نوی مومبائی میں بیلا پور اولوے روڈ پر ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سڑک کنارے یہ ٹرک کھڑا ہوا ہے اور اس کے پیچھے کی طرف آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی نمبر پلیٹ ریجسٹریشن پلیٹ یہاں پر نہیں لگی ہوئی ہے کہیں پر بھی پہچان نہیں ہو رہی ہے کہ اس ٹرک کا ریجسٹریشن نمبر کیا ہے ہم اس ٹرک کے ٹرائیور سے آئیے بات کرتے ہیں دو ٹرک ڈرائیوروں کو آپ نے سنا اب ناسک سیاریس کنٹینر کی بادی جس کا ڈرائیور سوالوں پر پہلے تو سوال کرنے لگا جب قانون بتایا تو موہ چھپانے لگا بھائید آپ یہ بتاؤ آپ کے جو کنٹینر کے بیچھے نمبر پلیٹ کیوں نہیں ہے نمبر پلیٹ نہیں ہے نمبر نہیں دکھرہا آپ کا ملتی سموند گیا ہے ملتی سے ڈھپ گیا پورا ساف کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے ملتی جو ہے کتنا بار ساف کرے گا یہ ذمہ داری کس کی ہے ذمہ داری ابھی کیا کرے گا اس کو ذمہ داری کیا کرے گا ملتی کیا ملتی پر لے کے سلے دسپلے نہیں کریں گے تو آپ کو بتائیں نا گیر کانونی ہے اس طرح سے گاڑی چلانا روڈ پہ معلوم ہے کی نہیں معلوم ہے اس کنٹینر کے ڈرائیور کا کہنا ہے کہ نمبر پلیٹ پر مٹی لگ گئی ہے بارش کی وجہ سے اس کے لیے نمبر نہیں دکھائی پڑ رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ نمبر پلیٹ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ پرینٹ ہی نہیں کیا گیا ہے اس پر نمبر ریجسٹریشن نمبر جو ہونا چاہیے اس کی پینٹنگ ہی یہاں پر نہیں ہوئی ہے اور اس طرح بھی آپ دیکھئے یہاں پر پلیٹ تو لگی ہوئی ہے لیکن اس پر ریجسٹریشن نمبر ڈسپلی نہیں کیا ہوا ہے مہاراشت اور اس میں ممبائی جسے مہانگر کی پاس کا یہ سچ ہے جو سڑکوں پر دوڑنے والے ٹرک اور کنٹینر جیسے بڑے اور بہاری بہانوں سے جھوڑا ہے کیا بڑے بہانی نمبر پلیٹ والے نیموں کی اندیکھی کر رہے ہیں یا اس پر چھوٹے اور نجی بہان بھی ہیں تصویر مہاراشت کی ہے لیکن ایسی کارے دیش کے ہر شہر ہر حصے میں آپ کو مل جائیں گے جن پر یا تو نمبر پلیٹ نہیں ہوتی یا پھر ایسی ڈیزائنر اور فینسی نمبر پلیٹ ہوتی جو آر ٹیو کے تیم آنکو کو پورا نہیں کرتی اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب بینا نمبر پلیٹ کے یا پھر اس طرح سے اس پشت نمبر پلیٹ کے گاڑی چلانا اگر گناہ ہے تو لوگ بے ہی چک یہ گناہ کیوں کرتے ہیں اس سلسلے میں جب ہم نے کانونی جانکاروں سے بات کی تو ہمیں پتا چلا کہ اس کے پیچھے ذمہ دار ہے اس گناہ کے لیے ڈنڈے سروپ لی جانے والی صرف نام ماتر کی رقم جس کی وجہ سے لوگ گناہ کرنے پر جب پکڑے جاتے ہیں تو چند روپے دے کر ہی چھوٹ جاتے ہیں مہارشتی کے اندر صرف 1000 روپیز کا فائن ہے 1000 روپیز to the driver اور 1000 روپیز فائن to the owner اس کا جو فائن ہے it should be more than 10,000 جب تک یہ اس کا جو مطلب اس کی جو فگر ہے offense کی تو یہ جب تک ہم لوگ نہیں بڑھاتے ہیں تب تک لوگوں کے اوپر implementation کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور صرف امون بڑھانے سے نہیں ہوگا اس کا implementation جو ہے motor vehicle department اور traffic department ان کے طرف سے اگر یہ implementation strictly اگر ہوتا ہے strictly i am again repeating strictly تو مجھے پھرا یقین ہے کہ road ساپ سترا رہے گا road will be without accident جتیندر دکشت وہانوں کی number plate بنانے والے منوچ پللہ اسے بھی ملے یہ جاننے کے لئے کہ fancy plate بنوانے کے پیچھے لوگوں کی سوچ کیا ہے اور نیام قائدہ قانون کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے دیوناغری میں ہندی یا مراتھی کے بھی number plates لگاتے ہیں وہ allowed نہیں ہے سر یہی plate allowed ہے لیکن آپ کے پاس اگر لوگ اس طرح کے demand کے لئے لوگ آتے ہیں کہ ہماری گاڑی میں اس طرح کی number plate لگائی ہے تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ مطلب legal یہ ہے اور اس طرح سے آپ کرتے ہیں بتاتے ہیں سر یہ والی allowed ہے یہ نہیں allowed ہے تو کوئی جو بھی لوکل گھنے والے لوگ لگا لیتے کسی کو زیادہ یہ ہے تو بھائی fine number دیں گے موٹر بیکل ایکٹ کہتا ہے کہ کسی بیوان کا ریجسٹر ڈھونانی واد گاڑی کا ریجسٹریشن نہیں تو آستھائی number plate یعنی TC number لگانا ہوگا ورنہ 2000 سے 4000 روپے تک جرمان چھکانا پڑے گا وان پر number plate بھی ایسی ہو تاکہ آسانی سے پڑھنے میں fancy designer number plate لگانا پراد ہے اور 100 روپے کا جرمان ہے ایسے ماملے میں کوئی اگر ایک سے زیادہ بار پکلا جاتا ہے 2000 روپے کا جرمان اور جیل دونوں ہو سکتی موسیقی